بسم اللہ الرحمن الرحیم ازلامیک سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امیدہ خیرے سے ہوں گے آج دن ہے جمعیرات 20 ماہی 2021 آج کا عنوان ہے باپ چاہارم سیرت صحابہ سبق نمبر ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنہو آج سب سے پہلے اس سبق کی پڑھائی کریں گے اس کے بعد اس سبق کی مشک جو ہے کتاب پر حل کریں گے ٹیک آؤٹ جر مطالعہ اسلام جی یہ ہے مطالعہ اسلام جماعت سوم جی صفہ نمبر 49 نکالنے یہ ہے باپ چاہارم چاہارم کا مطلب ہے باپ نمبر چار سبق نمبر چار سیرت صحابہ صحابہ کی زندگی سیرت کہتے ہیں زندگی کو یہ سبق نمبر ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنہو یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ سبق ہے ان کی زندگی کے بارے میں ٹھیک ہے سب سے پہلے ان کا تعروف ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنہو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں ٹھیک ہے آپ مکہ میں پیدا ہوئے آپ ایک موجز خاندان بنی تیم سے تعلق رکھتے تھے جس طرح ہر کسی کے خاندان ہوتے ہیں کوئی قریش سے ہوتا ہے اس طرح ان کا خاندان کا کیا نام تھا بنی تیم آپ کے والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ تھا آپ کے والد نے آپ کا نام عبدالقابہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا آپ کی اچھی عادات اور اسلام کی کاموں میں بڑھ چڑھ کا حصہ لینے کی وجہ سے آپ کا نام ابو بکر مشہور ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اڑھائی سال چھوٹے تھے یعنی ٹو اینڈ ہافٹھیک ہے اڑھائی سال کہتے ہیں ٹھیک ہے سمجھا گئے اڑھائی سال چھوٹے تھے آپ تجارت کے پیشے سے تعلق رکھتے تھے تجارت کس کو کہتے ہیں اپنا سمان بیتنا ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا بیتنا کیا کہتے ہیں اس کو تجارت کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کے بارے پڑھا کہ کہاں پیدا ہوئے ان کے والد کا کیا نام تھا ٹھیک ہے ان کے والد نے کیا نام رکھا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام کیا رکھا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں قبول اسلام حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم انہوں بچپنی سے بت پرفتی اور برائیوں سے نفرت کرتی یعنی آپ کو بتوں کی پوجہ کرنے سے نفرت تھی بچپن میں ایک دفعہ آپ کے والد آپ کو ایک بت کے پاس لے گئے اور کہا بیٹا یہ تمہارا رب ہے آپ نے اس بت سے کھانا مانگا بت تو پتر کا تھا وہ بول نہیں سکتا تھا چنانچہ جواب نہیں ملا پھر آپ نے اس کے کپڑے مانگے اس سے تب بھی صرف خاموشی تھی آپ نے غصے سے اسے پتر مارا اور کہا اگر تو خدا ہے تو خود کو بچا لے بت تو بے جان تھا وہ جواب دے سکتا تھا اور نہ خود کو بچا سکتا تھا لہذا آپ کو کوئی جواب نہ ملا آپ نے اس بت کو اس زور سے پتر مارا کہ وہ بت زمین پر گر کر ٹوٹ گیا جو ہندو ہیں وہ کس کی پوجہ کرتے ہیں بتوں کی پوجہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے خدا ہیں ہم ان سے مانگے وہ ہمیں دے دیں گے لیکن ہمارا اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے ہم سے جو مانگے وہ ہمیں دیتا ہے ٹھیک ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا جانی جب نبی کرس صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے تو مردوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام قبول کیا آپ نے ہر موقع بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ٹھیک ہے قبول اسلام یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے لئے وقت کر دیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کہا تھے آپ کیا مسلمان نہیں تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد آپ نے اس کی تفضیح کی تھی آپ نے کہا تھا لوگوں کہا تھا یہ باقی نبی ہیں اور آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا تو آپ نے اپنا سارا مال کیا تھا اسلام کے لئے وقت کر دیا تھا ٹھیک ہے حجرت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ساری عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبتی حجرت کے لئے مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ٹھیک ہے جب آپ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مدینہ کی طرف حجرت کے لئے روانہ ہوئے تو سفر کا سارا انتظام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ہینے کیا راستے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار سور میں قیام کیا ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم ہوئے تھا تو کس میں کیا تھا قیام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق نے غار سور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازہ لے کر پہلے خود غار میں داخل ہوئے تاکہ وہاں کی صفائی کریں آپ نے غار کی مکمل صفائی کی سارے سراخوں کا اپنی چادر پھاڑ کر بند گیا کہ کوئی سامت یا بچو آپ سے سنے کو لگ سا نہ پہنچا دیزا ہے غار میں کوئی بھی سامت یا بچو ہو سکتا ہے تو آپ نے کیا کیا صرف ایک سراخ رہ گیا جت کو بند کرنے کے لئے کوئی کپڑا نہ بچا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر نہ آنے کی درخواست کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں سے وہ سراخ بند کر دیا اس سراخ میں ایک صحابتہ اس صحاب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڈی پر ڈس لیا ایڈی کس پر پاؤں گے نیچے آپ کو شدید تکلیف و مگر آپ ذرا بھی نہ ہی لیں وہ نہ ہی لیں کہ کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگنا جائے لیکن جب درد بڑھ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدا سے بار ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے یعنی موپر گرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور آپ سے رونے کی وجہ پوچھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے سامنے ڈس لیا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت آپ کی پیڑی پر اپنا لواب دہن لگائی یعنی اپنا جو تھوک ہے وہ لگایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف ختم ہو گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی محبت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے آپ کو رسول کا ساتھی کہا ہے آپ کی اسی محبت کی وجہ سے خوض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کھلے الفاظ میں جنت کی خوش خبری سنائی ہے یعنی انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جنت میں جائیں گے اور آپ کو ہوزے کوسر پر اپنا ساتھی بنایا ہے ہوزے کوسر کیا ہے جنت میں ایک نہر ہے جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا ہے جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں سے پانی پیے گی اور جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی اسے ہوزے کوسر کہتے ہیں یہ اب کیا ہے حضر ابو بکر صدیق کی صیرت و کردار یعنی ان کی زندگی ان کا کردار کیسا تھا حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خوراک نیاز سادہ لباس صاف سترہ ہوتا تھا حالانکہ آپ اتنے بڑے خلیفہ تھے حکمران تھے ملکے لیکن آپ کا لباس سادہ و صاف سترہ ہوتا آپ دن رات عبادت میں مصروف رہتے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر ہی ستا لیتے غلاموں کو ازادی دلواتے یعنی جو غلام ہوتے تھے ان کو کیا کرتے تھے ازادی دلواتے تھے میمانوں اور مسافروں کی خدمت کرتے کسی کا مصیبت میں دیکھتے تو فوراں اس کی مدد کو پہنچتے غریبوں بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے بوکھوں کو کھانا کھلاتے ہر ایک سے بڑی محبت اور شفقہ سے ملتے اور کبھی جھوٹے ہی بھوت دیتے اتنی خوبیاں تھی ہمارے حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ عنہوں میں خدمات یعنی آپ نے کیا کام کیے حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ عنہوں نے اپنی ساری عمر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر گزاری ہے یعنی جو طریقہ کیا کہتا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے مطابق آپ نے اپنی زندگی گزاری دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی سر بلندی کیلئے کام گئی یعنی صرف اسلام کے لئے کام کیا تھا خیلق ہے آپ اپنا سب کچھ اسلام کے لئے وقت کر دیا آپ نے سب کچھ آپ کے بعد جو کچھ تھا آپ نے اسلام کے لئے دے بیا تھا آپ نے کئی غلاموں کو خرید کر ازاد کیا یعنی جو غلام ہوتے تھے کافروں کے پاس ہوتے تھے آپ ان کو کچھ نہ کچھ دے کے ازاد کر دیتے تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کی سزا میں ان کے مالک ظلم و سزم ان کا نشانہ بنا دے دیں یعنی جنہیں جو کافر تھے اسلام قبول جو کرتے تھے گلام ان کے مالک کیا کرتے تھے ان کو ظلم کر دیتے تو آپ ان کو ازادی دلوا دے دیں ان گلاموں میں حضرت بیلار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بھی شامل تھے آپ کے دور میں بہت سے فتنوں نے سر اٹھائے یعنی بہت سے مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا بہت سے لڑائی جھگڑے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حمد بہادری اور دانش مدی سے ان تمام فتنوں کو ختم کر کے امن قائم کیا لڑائی جھگڑے کو بڑھنے نہ دیا آپ نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا اس نسکے کا گناہ مصف رکھا آپ نے قرآن مجید کیا جو بھی نسکے تھے قرآن مجید ایک جگہ جمع کیا اور نسکے کا کیا نام رکھا مصف آپ کے وفات کا بھوئی حجرت کے تیرمی سال یعنی جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دام مدینہ حجرت کی اس کے تیرمی سال حضرت ابو پاکیسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر بخار ہوا اور اسی بخار کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا آپ کی وسیعت کے بتاہ وسیعت یعنی جب آپ کسی کو وسیعت کریں کہ جب میں مار جاؤ مدی یہاں پر دفنانا تو آپ کی وسیعت آپ کی خواہ یہ تھی کہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفنانایا گیا وفات کے بعد آپ کی عمر 63 برسی یعنی 63 ارز کے تھے آپ آپ دو سال تین مادت مسلمانوں کے خلیفہ رہے تھے آئیں اب ہم اس سبق کے مشک کرتے ہیں جی یہ ہے اس سبق کے مشک ابھی آپ نے اس سبق کی ریڈنگ کی ہے اب آپ اس سبق کے درست غلط ہیں اس سبق کے مطابق خود ڈھونڈ کر یہاں پر اسے صحیح کا نشان لگیں گے جو صحیح جواب ہوگا چار جواب ہیں نمبر ایک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو کا تعلق خاندان سے تھا کون سے خاندان سے بنی ہاشی بنی مطلب بنی اسد بنی تیم ابھی ہم نے کیا پڑا بنی تیم دال درست ہے اس پر ٹک کا نشان لگائیں بے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنو کو ساپ نے ڈس لیا تھا کس غار میں غار حیرہ میں غار احد میں غار سور میں جبل نور میں جی کون سے غار میں غار سور میں اس کو ٹک کریں درست کا نشان نمبر تین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنو کی وسیعت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو کی عمر کی تی تھی ابھی آپ نے پڑھا ہے ساٹھ سال باسٹھ سال تری سٹھ سال یا چون سٹھ سال جی تری سٹھ سال ٹھیک ہے جی پر نشان لگائیں نیکس پر آ دیں اب یہ کولم علیف ہے اور کولم بے سے ملانا ٹھیک ہے تو بودھ کیا ہے بودھ کے کیا کی جاتی ہے پوجہ پوجہ کے ساتھ ملائیں خدا واحد واحد کا مطلب ایک یعنی خدا ایک ہے ات کے بعد خاندان حضرت ابو بکر صدیقہ خاندان کیا تھا بنی تیم تھا ٹھیک ہے حضرت ابو بکر کیا تھے حضرت ابو بکر صدیق ان کا پورا نام ہوز کوسر ہوزے کوسر ٹھیک ہے آپ نے اس طرح اس کو ملانا ہے اس کے بعد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تارف کروائے آپ نے پڑھا ہے جائے پیدائش ان کی کہاں تھی شروع میں آپ نے پڑھا ہے یہ دیکھیں جائے پیدائش یعنی آپ کہاں پیدا ہوئے تھے آپ مکہ میں پیدا ہوئے تھے کون پیدا ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق اس طرح بے ہے والد کا نام اور جی میں والدہ کا نام یہ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا نام عثمان والدہ کا نام سلمہ تھا اس کے بعد ہے دال والد نے آپ کا نام کیا رکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام کیا رکھا تھا جی یہ دیں گے آپ کا نام آپ کے والد نے آپ کا نام عبدالقعبہ اور حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا تھا ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے گھر میں اس کے بعد آپ نے اس سبق کی مسجد خود حل کرنی ہے ٹھیک ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے